تو یہ آپ اور میرے کے یقین کے اوپر ہے کہ ہم کیسے وہ عمل کر دیں یہ وہ خامی ہے جو عام طور پر ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم اس یقین کی کیفیت سے چونکہ محروم ہوتے ہیں جیسے آقا الاسلام نے رشاد فرمایا سنیے حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کعبہ شیف کو دیکھو پہلی نظر فرمایا تو اس وقت دعا مانگو جو دعا مانگو گے اللہ اسے قبول کر لے اب یہاں ایک راز کی بات کرنے لگا ایک تو اس سے مراد وہ پہلی نظر ہے کہ جب بھی تم دیکھو قرآن قعبہ شیف کو پہلی بار تم گئے وہ سامنے تمہارے قعبہ آگئے ہیں تو اس کو دیکھتے ہی جو دعا مانگی جائے گی آقا فرما رہے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے گی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عام لوگوں کے لیے ایک نظر ہے اللہ والے کی ہر نظر ہی قعبہ پہ پہلی نظر ہی ہوتی ہے یقین اتنا ہوتا ہے اندر اتنا یقین اترا ہوا ہوتا ہے کہ حضور آپ کا فرمان اتنا محدود نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی بار نہیں میں جب بھی دیکھوں گا مجھے اسی حدیث کے مطابق اللہ حجر دے گا یہ تمہارا یقین ہے کہ تمہاری ہر نگاہ پھر قبولیت والی نگاہ بن جائے گی اس زمن میں وہ حدیث نہیں بھولنی چاہیے جو حدیث قدسی ہے اور اس کی بڑی عالی اس کے اندر سمجھ ہوگی آپ کے اندر اترے گی انشاءاللہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنیے اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ میرے ساتھ امید لگائے اور جیسے وہ میرے بارے میں سوچے میں اسی طرح اس کے بارے میں ہو جاؤں گا جو وہ سوچے گا میرے بارے میں میرا بندہ میرے ساتھ کوئی امید لگائے تو صحیح کہ میرا رب میرے ساتھ یہ کرے گا اتنا ثواب دے گا اتنا عجب دے گا اتنی رحمت دے گا اتنا کرم کرے گا میرے گناہ بخشے گا یہ فلاں معاملہ میرے ساتھ ایسے ہوگا تو اللہ فرماتا ہے میں اسی طرح کر دیتا ہوں تم یقین رکھو کہ تم نے میرے پر بات چھوڑی میری ذات تک اب تمہاری رسائی ہوئی ہے اب آگے تمہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی ہم بے یقینے سے لوگ ہیں ہمیں قطعن کسی بات پر یقین آتا ہی نہیں اور اس وجہ سے مارے کھاتے ہیں زندگی میں اللہ افکبر یہ یقین ہی ہوتا ہے جو انسان کو بناتا ہے اللہ افکبر تو کامل یقین کیا جائے اللہ کی ذات پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یہ اب آپ کو ایک اور بھی عرض کر دوں جاتے جاتے حضور کی زیارت کیا ہے مل کے کہو سبحان یہ بھی یقین ہی ہے کیا ہے یہ اصل میں ایک یقین ہوتا ہے آپ جب دروشی پڑھے ہوتے ہیں تو جب بار بار حضور کا نام آتا ہے بار بار نام آتا ہے بار بار نام آتا ہے تو ایک یقین کی کیفیت اندر اترتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ یقین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ یقین ہی حضور کی شکل بن کے سامنے آ جاتا ہے آقا الاسلام کی زیارت ہو جاتی اور جس کو یقین کوئی نہیں پڑھتا رہے لاکھوں بار درود ادھر سے کرم نہ ہو تو بات نہیں بنتی اور وہ کرم کرتے ہیں یقین والوں پر محبت والوں پر پیار والوں پر ہلکا ایسا یقین آ جائے وہاں سے دروازہ کھل جائے اللہ ایک درود بھی کافی ہے یہ جملہ لکھنے کہیں حضور کی زیارت کے لیے ایک درود بھی کافی ہے وہ محتاج نہیں ہے تمہارے ایک لکھ درود کے وہ محتاج نہیں ہے تمہارے بیس ہزار درود کے وہ محتاج نہیں ہے تمہارے سوا لکھ درود کے تم ایک بار پڑھو تو صحیح ادھر سے سارے دروازے نہ کھل جائیں تو کہنا ہے اللہ اللہ لا إلاء اللہ اللہ لا إلاء اللہ اللہ ما لنا رب سوا